نمشکار دوستو میں ہوں نردہ سنگھ اور سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل نولیج آپ نردہ پہ اور آج بات کرنے والے ہیں ڈی جائے مائی کی سیٹنگ بارے میں تو اگر آپ نے اس کے انبوکسنگ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کی ٹیسٹنگ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلے آج جتنی بھی سیٹنگیں ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا آن بٹن ہے آپ اس کو دبا کے اس کو آن کر سکتے ہیں دیکھیں آن ہوتے ہی ہے آپ کو تھوڑی دیر پریس کرنا تین سیکنڈ جس کے بعد میں یہ آن ہو جائے گا یہاں پر ڈی جائے لگا ہوئے گا اور اس کا بھی یہ آن بٹن آپ کو سائیڈ دکھائی دیا رہا ہے یہ دیکھیں اس کو دبائیں گے تو یہ بھی آن ہو جائے گا ٹھیک ہے دونوں کو آن کر دیا اور اس سب سے بھی ہمیں سکرین دیکھ لیتا ہے تو یہ جو آپ کو ایک بار دیکھ رہے ہیں جو بار آگے بڑھ رہی ہے تو اس سے پھر ہم کتنے بڑ رہے ہیں اور کتنے دیرے موت رہے ہیں تو اس سے آپ بٹنی سکتے ہemیں کیتنا جار سا بولنا چاہیے یا دیرا Canton چاہیے یہ اب یہ ریکوڑنگ نہیں ہو رہا اور اس کے لئے جو آپ دیکھ رہے ہیں دو بیٹری کے آئیکن ایک اس کی بیٹری کا آئیکن ہے اور ایک آپ کی سنچ سے بیٹری فرکہ آئیکن ہے اور جو آپ م دیکھ رہے ہیں بوف ماننا میں یہ آپ کی جو آواز ریکوڈنگ کر رہے ہیں اور جب پر 32 دیکھ رہنا تو 32 بیٹ میں اگر آپ چاہے تو آواز ریکوڈ کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ ہونے اور یہ جب ون دیکھ رہا ہے سنگل تو یہ آپ جو اس کے سنگل یہ بتا رہا ہے اگر یہ دور چاہیں گے تو یہ ہوگی تو اسکرین کی جان کریں اور جب آپ یہ دیکھ رہنا یہ گھومتی ہے اور دبتی بھی آپ اس سے چاہے تو تچ میں آکر آپ کو موٹا بہت موٹا ہے دیکھو تو آپ اس سے اس کا بھی اپیو کر سکتے ہے تو آج ہم اس کی پوری پوری سیٹنگ بارے ہیں بات کرنے والے تو اس پر آپ اپر بھی دیکھو نیچے سے اپر کر رہے ہیں تو یہ سٹرٹ ہوگا اور اپر نیچے کر رہے ہیں دوسری سیٹنگ آئے گی تو پہلے اس کی سیٹنگ بات کر لیتے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹی ایکس ون ریکوڈ یہ آپ کی 32 بیٹ کے جو آوڈیو ہے اس کو ریکوڈ کرتا ہے آپ بس اس کو پریس کر لیجے تو یہ دیکھئے آواز ریکوڈ ہونے ہونے لگ گئی ہے اور جیسے اگر ہوم آگے دیکھو گے نا تو نیچے پورا ریٹ آگیا ہے انہیں آپ جو بول رہے ہیں وہ اس کے اندر ریکوڈ ہو رہی ہے وہ بھی 32 بٹ کے اندر ٹھیک ہے تو چلیے میں اس کو کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر آئیٹ جی بھی رہے ہیں اس کے اندر یہ ریکوڈنگ رکھتا ہے دوسرے نمبر پہ میوٹ انہیں آپ کچھ ایسا ہے جو آپ ریکوڈ نہیں کرنا چاہتے ہو لیکن ریکوڈنگ آن ہے لیکن اس کے دور ریکوڈنگ نہیں کرنا چاہتے ہو میوٹ کر سکتے ہو تیسے نمبر پہ سب سے ایمپورٹینڈ دوستو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آن کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی نوئیس ہے اس کو یہ کٹ کر دیتا ہے نوئیس ہے نہیں کہ اگر آپ ایسی جگہ کہیں ہو جہاں پر بہت پتے چل رہے ہیں یا کسی بھیڑ بھاڑ میں ہیں یا مارکر کے اندر ہے اس نوئیس کو یہ کون کر دیتا ہے لیکن اگر اگر آپ ایک سانت جگہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کو کبھی آن مت کرنا بنا آوازیں اچھی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے ہے ابھی ہم آتے ہیں دوستو اس کے اندر مدد دوسری مینو کے اندر تو سب سے پہلے آتے ہیں دوستو ریسیور سیٹی آپ چاہے تو اس کے دور ایسے بھی کر سکتے ہو اور آپ چاہے تو یہاں سے ٹچ دور اب اس کو چلا سکتے ہیں تو ریسیور سیٹنگ کلک کرو گے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ایسے دو ہونا یہ ہمارا پاس ایک ہی ہے اگر آپ کے مائک بغیر ہے تو ہمارا پاس ٹی ایک سوان نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آواز کے لئے اب بات کرتے ہیں دوسرا نمبر پہ دوستو وہ ہے کیمرہ سیٹنگ اگر آپ کے پاس جو بھی کیمرہ آپ کو سیٹنگ سیٹنگ کر سکتے ہو جسے میرے پاس جو بھی کیمرہ جسے سونی ہے کینن ہے نائکون ہے فینہ سونی کے فیوزی ہے تو آپ کو جو بھی کیمرہ ہے جسے میرے پاس سونی ہے سونی کے لئے میں نے اس کو دبا دیجئے اور جب موڈل نمبر وہ سیٹنگ کر لیجئے تو میرے پاس سونی اٹھن ہے تو دیکھو سب ہی جتنے پوپلر ہے اس نے ڈال رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا تو اس نے کیا کہ ڈیفورٹ آپ کی جو سیٹنگوں سیٹنگوں سیٹنگ کر لیے باقی آپ کو مینوری اس کے اندر کرنا پڑتے ہیں بہت سارے ایک سری پینٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیسے نمبر پہ دوستوں آپ سناتا ہے سوری یہ یہ کیمرہ ہو گیا ہے ٹیسے نمبر آپ سناتا ریسیور کے ہیں ریسیور کے مونے تو آپ کا جو ریسیور کے ہیں وہ کتنا کرنا چاہیے اب اس کے اندر پلس نائن کر رہا ہے دیکھو اس نے اس کے انوصار شیٹنگ ایڈجسٹ کر لیے لیکن اگر آپ کی آواز اس کے انوصار ایڈجسٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو جیرو کر لیجئے یا مائنس کر لیجئے میں اس کو مائنس پہ رکھتا ہوں کیونکہ اس کے جب میں کرتا ہوں نا تو نویس بہت لیتا ہے مطلب میں نے اپنی سیٹنگ دیکھی آپ کو خود ہی سیٹنگ کرنی پڑے گی میرا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ جیسے چاہے بیسے ایڈجسٹ کریے ٹھیک ہے اس نے اس کے انوصار لے لی تیسرا دوستوں وولیوم یعنی اگر آپ ہینڈ فون لے کر مونیٹرنگ کر رہے تو اس کا وولیوم کی اتنا چیزیں جس سے اس کے اپسن بڑا رکھا نا یہ دیکھو وولیوم تو اس کے لیے ہے تو آپ چاہے تو مولیوم بڑا سکتے ہیں چاہتے گٹا سکتے ہیں یعنی آپ لگا کر مونیٹرنگ کر سکتے ہیں جو میں بولڑا ہوں وہ کیسے ریکارڈ ہو رہا پھر آپ آرام سے سیٹنگ کریے ٹھیک ہے دوستو تیسر نمبر کا جو اپسن آتا ہے نا وہ آتا ہے اس کو ان ہو جائے ٹھیک ہے اور پھر نیچ اپسن آتا ہے م schme واپ مدل بنے رو سیور اوتو اس کو میند اوٹ آف نہیں رکھتا ہے مینس کو میں افراد men silence کرتا ہوں آپ دیکھ لیجا اگر آپ کو اس جھوٹ پڑتی ہے تو آج پر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس اپسن آتا ہے دوستو وہ آتا ہے ڈیوائیس نیکس اپسین آتا ہے وہ آتا ہے لنک ڈیوائیس اس کے ساتھ ایک ڈیوائیس نے آپ کے ساتھ ایک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا ایسا آتے ہیں ٹھیک ہے کسی آتے ہیں تو دونوں میں کون سا لنک ہے کون سا نئی لنک ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو میرا فرسٹ والا لنک ہے تو یہ ہے دوستو تو یہ ہے دوستو دوستو جسی ور کی سیٹنگ ہے اس کی سیٹنگ ہے اب دوستو اس کی سیٹنگ جو ٹرانزمیٹر ہے نا اس کی سیٹنگ دیکھنے ہو پہلا ملتا ہے لو کٹ لو کٹ کیا ہوتا ہے کہ چھوڑی چھوڑی آواز ہوتی ہے نا آپ کا جو مایک ہوتا ہے نا سون نیکا یا پھر جو وائٹ والا موس وہ لو چھوڑی چھوڑی آواز کو بھی ریکوڈ کر لیتا ہے پھر کیا کرنا پڑتا ہے آپ اس کو ہٹانا پڑتا ہے تو اس کے اندر یہ پہلا option ملا رکھا ہے کہ آپ لو کٹ ساؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک ایسی جگہ ہے جو بلکل سانت بات آف رہن ہے تو اس کو آف رکھئے اور ایک ایسی جگہ ہے چھوٹا موٹا آواز آتی رہی جسے آپ کو کمپیٹر ہے دیکسٹر آواز آ رہی ہے تو ایسی چھوڑی موٹا آواز میں یہ آپ رکھئے تک ہی وہ ریکوڈ نہیں کرے گا یہ لو کٹ نیکسٹ آتا دوستو ٹرانس میٹر گین آپ اس کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں دیکھو اس کو پانچ بھی رکھ سکتے ہو مائنس مت کرنا پانچ رکھ سکتے ہو یا کتنا پی رکھ سکتے ہو یہ آپ کے اچھا او نیروا ہے مل میں ایسا مول رہا ہوں کہ یہ سیٹنگ آپ خود کرو گے تب ہی پتا چلے گا اور دو ترین سنو گے تب ہی پتا چلے گا اب میرے کہنے سے اس کو آپ سیٹھ مت کریں ٹھیک ہے اور نیکسٹ دوستو بتیس ویٹ فرونڈ اور یہ ریکوڈنگ آپ اون رکھنا چاہتے ہیں آف تو میں اس کو اون رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہی میں وہ بٹن دباؤں گا نا یہ بتیس ویٹ آواز ریکوڈنگ کر لے گا نیکسٹ جو اپسن آتا ہے وہ آتا ہے ریکوڈ اسٹوپ لوگ جو بند آتا ہے لیکن اگر آپ اس اپسن کو آن کر دیتے ہو اور ریکوڈنگ کرتے ہو نا اور اگر آپ اس جو آپ کا بٹن ہے نا اس کے اندر ریکوڈنگ بٹن اب دباؤ گئے نا تو آپ کی جو ریکوڈنگ ہے وہ اسٹوپ نہیں ہوگی اسی لئے اس کو آپ کو اوف رکھنا چاہیے نبس آپ چاہتے ہیں دوستو نویس ریڈکشن ویو بٹن جیسے کی یہ جو بٹن آتا ہے نا کانا یہ بٹن آپ چاہتے ہیں بھائی یہ بٹن جب دبائے جو نویس ہے وہ مطلب جیسے یہ دباؤں تو میری جو نویس ہے وہ اپ ہو جانا چاہیے تو آپ بٹس آن بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں ایک کلک پہ ہو جائے گا آپ ڈرک ہوگے تو نیکس آتا دوستو اوٹو ریکوڈ دیکھو اوٹو ریکوڈ کیا ہے کی اس کے اندر آپ جیسے کی اپنے 32 ڈیوٹ فر آٹو ریکوڈی آن کر رہا ہے تو جیسے آپ کی جو ریکوڈ ہے ادھر نے ایک کو فائل اوٹو میٹک بنا لے گا یعنی ایک تو آپ کو کیمران جو جاری جاری ایک اس کے اندر بھی اوٹو ریکوڈ کر دے گا تو دیکھ لیجئے اس سے آپ کی جگہ بھی بھرے گی اور آپ مینویل کرنا چاہتے ہیں مینویل کر لیجئے میں مینویل کرتا ہوں آپ چاہتا ہوں اوٹو بھی کر سکتے ہو اور نیکسٹ اوپسن ملتا ہے دوستو اسٹوریج کا آپ اس میں چاہے تو اسٹوریج بتا رہا بھائی دس گھنٹے اور ریکوڈنگ کر سکتے ہیں ٹوٹل گیارہ گھنٹے ملتا ہے اور یہ ہے آپ کو فیڈبیک دیکھتے ہیں جیسے کی ریکوڈنگ کر رہے ہو ریکوڈنگ نہیں کر رہے تو وہ تھوڑی چھوڑ ہوتی آپ چاہتے ہیں اس کو آرن کر سکتے ہیں میں اس کو آرن کر سکتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا فیڈبیک ملتا رہے ہیں نیکسٹ اوپسن درستو لیڈ یہ لائٹ جو ہے اس کے انڈکیٹر کے لیے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں آن آف بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہے ٹرانس میٹر اور آٹ آف اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھو آٹ آ آف کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ یوز وغیرے نہیں کر رہے تو آٹومٹی آف ہو جائے گا تو اس کی تو مجھے جھوڑت نہیں ہے آپ چاہتے ہو کر سکتے ہیں نیکسٹ اوپسن درستو سیٹنگ کا سب سے بھی لیڈی برایٹ نیس کو آپ جیسے برایٹ نیس بہت ادھیک ہے اس کو کم کر لیجے آپ کمرے گندر بیٹے ہو اور نیکسٹ اوپسن لینگویج کا تو اس میں ہندی نہیں ہے انگلیسی جیسے کرنے پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ تو اور یہ ہے ڈیٹو ٹائپ اگر آپ ڈیٹو ٹائپ غلط بتا رہا سیٹ کر لیجائے یہ آدھا ریسیٹ ہے یعنی آپ نے بہت سارے سیٹنگ ادھر ادھر کر لی وہ سمجھ نہیں ہے ریسیٹ کر لیجائے سب سیٹ ہو جائے گا کیا آتا ہے برجن اس کے بارے برجن بارے بتا دے گا اور یہ آتا ہے اس کے اندر جو بھی انفرمیشن ہوتی وہ بتا دے گا تو یہ ہمارے اتنے کام نہیں آتا تو ہاں یہ مطلب جو انفر بتا دے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ اس کی جتنی بھی سیٹنگ کا وہ میں نے آپ کو بتا دیے اور اس کے علاوہ یہ button on off کرنے کا ہے اور یہاں سے آپ اس کو charge کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپ سی سے اور اس کے یہ button on off کرنے کا یہ Bluetooth کا ہے اور یہاں سے اس کو charge کر سکتے ہیں اب یہ یہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے اس کا مطلب recording on ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں recording دیکھیں جیسے میں بند کروں گا یہ recording ہو گئی اس کے اندر ٹھیک ہے اور تو دوستو یہ ہی تھی اس کی جو بیسک سیٹنگ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر آپ مائک بگرے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے لئے ویرم مائک لگانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تو جو اس کی بیسک سیٹنگ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک کریں اور اس کا جو باقی کی جو پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لینک آپ کو ڈسکرپشن پوچھ کے اندر مل جائیں گے پھر ہم ویڈیو پسند نہیں ہے ٹھینکیو